السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان ہے جو اللہ کی مغفرت نہ چاہتا ہو اللہ کی بخشش نہ چاہتا ہو کیونکہ اللہ کی بخشش کے بغیر ہم ناکام ہو جائیں گے اللہ کی مغفرت کے بغیر ہم کامیابی نہیں ہو سکتے آج کی درس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کو واجب کرنے والی دو اہم صفات کا تذکرہ ہوگا دو ایسی صفات جنہیں اللہ تعالی بے حد پسند کرتا ہے اور وہ صفتیں جس مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے سلسلت الحدیث صحیحہ حدیث نمبر ایک ہزار پینتیس راوی حدیث حانی ابن عزید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے یہ دو چیزیں بھی ہیں نمبر ایک بزل السلام سلام کو عام کرنا وحسن الکلام اور عمدہ گفتگو کرنا سلام کو عام کرنا یہ ایسا عمل ہے ایسی صفت ہے جسے اللہ تعالی بہت پسند کرتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو مسلمان باہم ملاقات کریں آپس میں ایک دوسرے سے مٹھ بھیڑ ہو جائے تو ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کریں سلام میں پہل کرنا یہ توازوں کی نشانی ہے خاکساری کی نشانی ہے جس آدمی کے اندر کبر ہوتا ہے جس آدمی کے اندر گھامند ہوتا ہے وہ چاہتا ہے لوگ مجھے سلام کریں لیکن میں کسی کو سلام نہ کروں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو زیادہ بہتر قرار دیا جو اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت سلام میں پہل کرتا ہے اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاذَا أَهَدٌ إِلَّا رَفْعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا سلام کرنے سے توازوں پیدا ہوتی ہے اور توازوں سے اللہ تعالی اس کی درجے کو بلند فرما دیتا ہے جو بندہ متوازے ہوتا ہے خاکسار ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی درجے کو بلند کر دیتا ہے اسی طرح سلام کو عام کرنے سے مسلمانوں کے دلوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے سلام کو عام کرنے سے مسلمانوں کے درمیان محبت کا فروح ہوتا ہے محبت اور علفت عام ہوتی ہے اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر تم عمل کرنے لگو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے صحابہ اکرام نے کہا کیوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شس سلامہ بینکم اپنے درمیان سلام کو عام کرو تو سلام یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہم صفت ہے سلام کو عام کرنا چاہیے سلام میں پہل کرنا چاہیے گھر میں داخل ہوتے وقت بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے دوسری چیز جس کا تذکرہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اللہ کی مغفرت کو واجب کرنے والی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسی صفات اپنانے والوں کی گناہوں کو چھپاتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے ان کے گناہوں کی اور ان کو مٹا بھی دیتا ہے بخش بھی دیتا ہے دوسری صفت حسن الکلام اچھی گفتگو کرنا امدہ بات کرنا اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اچھی بات سے مراد بات بولنے سے پہلے اس کو جانچ لیا جائے بات بولنے سے پہلے اس کی جانچ پر تال کر لی جائے کہ بات ہم کیسی بولنے جا رہے ہیں ہمارا یہ بولنا صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے اور ضرورت کے مطابق آدمی بات کرے جس بات کی ضرورت ہے وہی چیز بولے اچھی بات بولنے سے کیا ہوتا ہے سامنے والے کے دل کو خوشی ملتی ہے اچھی بات کی مثال پھول جیسی ہے جیسے کسی آدمی کے پر آپ پھول نچھاور کر دیں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے ایسے اچھی گفتگو کرنے والے لوگوں سے لوگ قریب ہوتے ہیں اچھی گفتگو کرنے والوں کے پاس لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس گفتگو کا انداز نہیں ہوتا ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا لوگ ان سے بھی دکھتے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَوِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے امارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے بڑے نرم دل ہیں اگر آپ سخت دل ہوتے سخت مزاج ہوتے تو کوئی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا تو بات کرنے کا انداز بھی آدمی کا اگر نرم ہو ضرورت کے مطابق بات کرے اچھے انداز سے بات کرے تو اس سے سامنے والے کو خوشی ملتی ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو تلاشتے ہیں فلا آدمی مل جائے اس کے ساتھ کچھ بیٹھک ہو جائے کچھ گفتگو ہو جائے کچھ بات چیت ہو جائے کیونکہ بات کرنے کا انداز اتنا پیارا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے جڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کا تذکرہ سن کر کے لوگ بھی دک جاتے ہیں کہ وہ آدمی بیٹھے گا تو دنیا بھر کی قیبت کرے گا برائی کرے گا اور باتوں میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے سب سے زیادہ غیروں کے بارے میں دوسروں کی شخصیات کے بارے میں ان کے عیب کے بارے میں تذکرہ کرنا غیبت کرنا اس طرح کی عادت جب انسان کے اندر ہو جاتی ہے تو وہ ہر مجلس میں صرف لوگوں کی برائی ہی کرتا ہے اس لئے ہمیں یہ دونوں خوبیاں اللہ سے مانگنی چاہیے اور ان صفات کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی گفتگو کرنا شاعر کہتا ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہوتوہ ہر بات سنی جاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ حب العالمین ہم دعا مسلمانوں کو آپس میں سلام کو عام کرنے اور آپس میں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن